لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لصدری و يسلیم بواحد و لقدتا من لسانی قولی اللہم اسوالی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہوں خیران عزیزان سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ درس کے آغاز میں بتاتی چلوں کہ آج درس درس اخلاق تاریخ اسلام ہے پچھلے درس میں ہم نے جو ہے درس نمبر ایک میں نقوش عصمت کتاب سے ہم نے تاریخ اسلام کے اوپر کچھ مختصر انتواف ہے تاریخ آئیم معصومین علیہ السلام پر نظر کی تھی ہم نے آغاز کیا تھا چہر درس معصومین میں سے پہلے معصوم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا کہ رسول خدا کی سوانے حیات کے اوپر ہم نے مختصر ان طور پر نظر کی تھی آج جو دوسرا ہے دوسرے معصوم ہمارے حضرت علی علیہ السلام کے ہے کہ ان کی سوانے زندگی کو ہم مختصر ان طور پر اس پر نظر کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارے مولا آقا نے کس طرح سے دن کے لئے قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی بسر کی ہے کہ ہمارے لئے وہ نمون عمل ہے خوہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ خود قربانیاں جو امام نے دی ہیں رسول اکرم کے پہلے دن سے جو نبوت کی دعوتیں دینا شروع ہوئی ہیں نبوت کو جب کام شروع ہوا ہے سب سے پہلے یعنی اپنے پچھلے درست میں پڑھا جانا کہ دعوت زلاشیرہ کا جب حکم آیا تھا تب سے لے کر جو قربانیاں امام نے دی ہیں ہمارے لئے واقعا اس کو بلایا نہیں جا سکتا ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ وہاں سے جو شروع ہوا تھا ایک سلسلہ ہمکاریوں کا دین کو پھیلانے کا کبھی بھی امام نے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا خوب دعوت زلاشیرہ میں جتنی بار پیغمبر نے اپنی مدد کے لئے پکارا اتنی بار خود امام نے لبیک کہا ان کے دعوت کو قبول کیا خوب اور ان کے شانہ بشانہ سائے کی طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے اور اپنی دنیا کے آخری دن آخری ساس تک وہ دین کے لئے ہی کام کرتے رہے اور یعنی اس طرح سے تھا کہ امام جو ہے وہ رسول کی اس طرح رغبت تھی دونوں کی نزدیکیاں اس طرح تھی کہ ان کا گوشت ان کا گوشت ان کی پوست ان کی پوست تھی یعنی واقعا دونوں ایک دوسرے کا ٹکڑا تھے ایک دوسرے کا رکن تھے ایک دوسرے کے اتنا زیادہ قریب تھے کہ جو جو کام رسول نے دین کے لئے کیا ساتھ ساتھ امامت نے بھی اس کا ساتھیا اور جتنی بھی مملکت کے امور تھے یعنی میدان چنگ ہو یا کوئی تاجدار نبوت اور رسالت کے آگے آگے رہتے تھے ہمیشہ ہمیشہ ان کا ساتھیا ہے خوب ہم یہ جانتے ہیں کہ امام جو ہے ایک نوری تخلیق ہے ٹھیک ہے نا انسانی شکل میں ایک نوری تخلیق ہے کہ جس کے نور کو ابتداء یعنی ہمیں نہیں پتا مثلا ہمارے نزدیک جو امام کے ولادت ہوئی ہے وہ تیرا رجب کو تیس آمول فیل کو خانے کعبہ مکہ مکرمہ میں جو ہے جمعہ کے دن ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے روایت میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے لیکن یہ جو ہمارے سامنے انسانی شکل و صورت میں امام تھے یہ ان کے ولادت کی تاریخ ہے خوب لیکن امام جو نوری تھے تو آدم و ہوا کی تخلیق نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے امام کے نور کو خلق کر دیا تھا خوتانے خوب یہ ہو ان کے ولادت جو ایک نوری ولادت تھی اور ایک جو انسانی شکل و صورت کے ولادت تھی وہ تیرا رجب تھی اسام الفیل خانے کعبہ مکہ ملکر ماں میں جمعہ کے دن ہوئی ہے تاریخ اسلام میں ان کے جو ولادت کے بارے میں جو داستان مثل جو واقعہ بریان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے جو والدے گرامی تھی جنابی فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہا جب ان کا آخری وقت زی آتا ہے درد کا عالم ہوتا ہے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو انہوں نے جا کر اس حالت کو اپنی بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ خانے کعبہ کے قریب چلی جائیں اسی حالت میں وہ خانے کعبہ کے پاس آ جاتی ہیں آنے کے بعد وہ توافع کعبہ کرتی ہیں عبادتوں کو چند عبادتوں کو انجام دیتی ہیں اس کے بعد جا کر کیا ہے دیوار کعبہ کے پاس جا کر ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور خداوند عالم سے توسر و بسند دعائیں کرتی ہیں ان کا واسطہ دیتی ہیں اور یہ اور اپنی شکم میں جو ان کا مولودہ بچہ تھا ان کا مولود بچہ تھا اس کا واسطہ دیتی ہیں اور جیسے ہی واسطہ دیتی ہیں دعا ختمیں بھی نہیں ہوتی ہیں دیوارے کعبہ جو ہے شکاف ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے وہ اس میں داخل ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے جھڑ جاتی ہے جیسے اس میں کوئی شکاف ہی نہ ہو خوب یہ عظمت ہے امام کی کہ ان کے ولادت بھی خداوند عالم نے کس طرح سے مخصوص ولادت قرار پائی ان کی کس طرح سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا خوب اس کے بعد ان کی حیات تیبہ کا وہ پہلو کے واقعا انسان کا ایک مہم زندگی کا رکن ہے کیا ہے وہ ازدوازی زندگی اس کی کہ انہوں نے شادی کی جناب رسول خدا کی بیٹھی سے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سے اور خود رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹھی کا کوئی ہمکف نہیں ہوتا اس پورے دنیا میں یعنی جس طرح سے بازمت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ ہاں ہے اسی طرح سے برابری کی عظمت خود حضرت علی علیہ السلام کی ہے خوب یہ دونوں کا جو 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 تھا جو برابری تھی جو عظمتوں کی برابری تھی وہ جو ہے برابر کے تھے خوب کیونکہ اگر بی بی نہ ہوتی تو شاید امام امام کا ہمکف کوئی اس دنیا میں اس طرح سے خاتون نہ ملتی جو نقش امام کے زندگی میں حضرت زہرہ کر رہا ہے خوب اس طرح سے ان کے شادی ہوئی اور یہ حکم پروردگار حکم پروردگار تھا کہ ان دونوں کی جو ازدواجی جو حکم تھا خدا کا اور اس کو جو رسول خدا نے تکمیل تک پہنچایا یہ حکم پروردگار سے ہوا تھا اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل یعنی رسول کہتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کے صلب میں خدا نے ڈالی ہے لیکن میری نسل کو اللہ نے علی کے صلب میں ڈالی ہے جس کے ذریعے سے میری نسل آگے بڑھتی رہے گی خب یہاں پہ مختصرین طور پر بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں امام اس دنیا سے اتنی زیادہ بیزار تھے نامال و دولت کی کبھی لالش دنیا کے رنگینیوں کی لالش امام کے نظر میں کبھی بھی نہیں امام نے اس طرح سے سادھ زندگی گزاری ہے کہ آپ نے بارہا سناوگا کہ امام نے تین طلاقے اس دنیا کو دی ہے تین طلاقے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں طلاقے دے دیوں اور انسان ختمے اس کی اہمیت یہ بتائیے کہ جب انسان تین طلاقے دے دیتا ہے تو طلاقے بائین کہا جاتا ہے اسے جس کے بعد رجوع کیا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا ہے اس کی طرف پلٹنے جاتا پلٹتا نہیں ہے پلٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے امام نے کہا کہ اے دنیا تو میرے لئے یعنی دھوکہ تو سب کو دے سکتی ہے لیکن میں مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے کیونکہ میں نے تو تجھے طلاقے بائین دیتی ہے کہ جس کے بعد رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر روایہ تو میں ملتا ہے کہ ابنے طلحہ شافی لکھتے ہیں کہ ایک دن امام علی علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انساری کو لمبی لمبی ساسے لیتے ہوئے دیکھا تو ان سے سوال کیا ہے جابر کہ تمہاری ساسے دنیا کے لئے ہیں یعنی تم اس دنیا کے لئے ان ساسوں کو لمبی لمبی ساسے لے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولا کچھ ایسے ہی ہے تو امام نے فرمایا جابر سنو انسان کے زندگی کا دار و مدار سات چیزوں پر ہوتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمام لذتیں دنیا دنیا کی لذتوں جن پر تمام لذتیں دنیا کے خاتمہ ہیں خوب یعنی سات چیزیں سات لذتیں دنیا کی ایسی ہیں جن کی حقیقت امام بتا رہے تھے کہ یہ سات لذتیں دنیا کی یعنی یہی پر آکے تمام ہو جاتی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے لیکن امام نے ان سات لذتوں کا حقیقت جابر کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ کھانے والی چیزیں پینے والی چیزیں پہننے والی چیزیں لذت نکاح والی چیزیں سواری والی چیزیں سونگنے والی چیزیں سننے والی چیزیں خوب یہ سات چیزیں ان کی حقیقتوں پر گوھر کرو جابر اب سب سے پہلے جو کھانے کی بہترین چیز بتائیے وہ ہے شہد ٹھیک کہ شہد کی حقیقت مکھی کا لعاب دہن ہے انسان سوچ کر دیکھے کہ لعاب دہن انسان کے نظر میں کسی کا لعاب دہن انسان اس سے گھن کھاتا ہے اسے اشتناب کرتا اسے دور رہتا ہے لیکن مکھی کا لعاب کو بہترین غزہ قرار دے دی گئے پینے کی بہترین چیز پانی ہے جو زمین پر مارا مارا پھرتا ہے یعنی امام گویا ہمیں اس کی حیثیت بتانا چاہ رہے جس کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگ رہے ہوتے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے دراصل دیکھا چاہے تو کوئی وقت نہیں بشتی ہم خود اپنی نگاہ میں جن جن چیزوں کو ساری چیز ہیں خوب پینے کی بہترین چیز پانی ہے لیکن یہ کیسا ہے زمین پر مارا مارا پھرتا ہے پہننے کی بہترین چیز دیباج ہے یہ ایک کھیڑے کا لواب ہے جس سے کپڑا بنتا ہے اور بہترین پارچو مانا جاتا ہے دنیا کا یہ خوب بہترین من ان کو حد عورت ہے یعنی جس سے نکاح کیا جائے وہ ایک عورت ہے عورت اس دنیا کا واقع فریب ہے کہ اس دنیا کی جس چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ وہی ہے جو اس کے جسم میں سب سے گندی چیز ہے یہ حقیقت ہے دنیا کی اور دنیا یعنی عورت کو جو اس رشتے میں آتا ہے اور اس کے بعد جس نگاہ سے اسے دیکھتی ہے اور وہ وہی چیز اس کی سب سے جسم کے پس ترین چیز ہے خوب بہترین سواری گھوڑا ہے جو قطب کا مرکز ہوا کرتی ہے خوب بہترین سونے والی چیز مشک ہے میں سنا ہوگا مشک لاتا ہے بہترین خوش وہ کہہ لاتی ہے لیکن وہ اس میں کیا ہے ناف کا سوکھا ہوا خون ہے وہ جانور کے بہترین سننے والی چیز کیا ہے غینا یعنی میوزک گانا جو انتہائی گناہان کبیرہ میں سے ہے اے جابیر ایسی چیزوں کے لئے آقل کیوں تھنی سانس جنابی جابیر نے کہا کہ میں نے جب سے امام کی حقیقت تو ان کے اوپر سے جب سے امام نے پردہ ہٹھایا میں نے دنیا کا خیال ہی اپنے ذہن و دل سے نکال دیا خوب یہ امام کے کچھ نصیحت تھیں جو واقعا ہماری زندگی کے لئے بھی کار ساز ہے کہ ہم اس کو جابیر نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا ہمارے لئے دنیا کو چھوڑ دینا بہت آسان ہو جائے اس کے بعد امام کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے جارہے ہیں کہ امام نے زندگی گزارنے کے لئے کس طرح سے حلال قصب کیا ہے حلال روزی کمائی ہے کہ امام کبھی بھی کوئی سمجھتے تھے حتی اتنی بازمت ہونے کے باوجود واقعین امام کے برابر کا اس دنیا میں اور نہ آج یعنی انسان کی تخلیق دنیا سے لے کر اگر خاتم دنیا تک دیکھیں تو معصومین کے برابر کا کوئی شخص بھی دنیا میں نہیں گزرا ہے اور نہ کبھی گزرے گا اتنی بازمت شخصیت اتنا بلند مرتبہ اتنی فضیلتیں کہ حامل جو معصومین رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو کس طرح سے سادھتی آج انسان کو اگر تھوڑا سی پاور مل جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے اچھی جگہ پر بیٹھے بہترین کام کرے جس کا نام ہو جس کی شہرت ہو اور بہترین لوگوں کے ساتھ رہے لیکن امام نے کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں کی بلکہ حوائیت میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حتیٰ جو کام کرتے تھے کھیتی یعنی کھیتوں کو سیچھا کرتے تھے کوئن سے پانی نکالا کرتے تھے جس طرح سے محادث دہلوی کا بیان کہ امام علی نے ایک دفعہ کیا ہے کوئن کا پانی نکالنے کا کام کیا اور نکالنے کے یعنی جو ڈول تھی اس کا یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈول کے بزائے ایک خجور جو ہے اس کی اجرت ہوگی خوب سولہ ڈول پانی نکالے امام نے اور اس کی جو اجرت سولہ کھجور بنی وہ لے کر وہ واپس چلے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے دونوں جن نے اس کو تناول کیا اس کو تناول کرنے کے بعد ان کے لئے وہی کافی تھا اس کے بعد دوسرا یہ کہ علامہ توری کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت علیہ علیہ سلام باغ میں کھیتی کر رہے تھے کھیت سیچ رہتے مزدور مزدوری کر رہے تھے اور رات بھر انہوں نے کھیتوں کو پانی دیا اور اس کی جو عجرت تھی جو کو قرار دیا صبح جب ہوئی تو جو لے گھر پر آئے گھر پر آنے کے بعد اپنی زوجہ کو دیا جناب زہرہ نے اسے کیا کیا اس کا تین حصہ کیا پہلا حصہ ایک دن کے لئے دوسرا حصہ دوسرے دن کے لئے تیسرا حصہ تیسرے دن کے لئے رکھ دیا اور پہلے دن اس نے انہوں نے کیا کیا اس جو کو پیسا پیسنے کے بعد اس کی روٹیاں تیار دوسرے دن میں جو دوسرا حصہ رکھ تھا اسے انہوں نے پیس کر اس روٹیاں تیار کی تو مسکین آگیا وہ ساری روٹیاں لے گیا تیسرے دن روٹیاں جب تیار ہوئی تو فقیر آگیا اور آواز دی وہ سارا لے گیا اس طرح سے یعنی واقعا یہ ایک ماں جو اپنے افاقی کی حالت میں تین دن گزار دیا جائے واقعا یہ جگر ایک بائیمان شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا آج جیسی ہے انسان اگر دینے والا بھی بہت زیادہ سخی بھی ہوتا ہے تو اپنا حصہ دے دیتا ہے لیکن کبھی بھی جانے والے اپنے قریبیوں کا حصہ کبھی بھی اس کے حصے کا کبھی کسی کو نہیں دیتا بالخصوص اولاد کا لے کر کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا یہ واقعا جگر تھا یہ واقعا حوصلہ تھا بی بی کا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھ دیا لیکن اپنے در پہ آئے کسی حصائل کو خالی ہات نہیں بھیجا خوب یہ ان کی زندگی تھی جس کے سادگی تاریخ چھیک چھیک کر گواہی دے رہی ان کی سادگی کا ان کی ایمانداری کا ان کی قربانیوں کا ایوام کی کچھ حدیث مبارک ہے جس سے ہمارے زندگیاں واقعین روشن ہور ہوتی ہیں پرنور ہوتی کہ ایوام نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ساتھ نشست و برخواست رکھے گا اس کے پاس سے جب بھی اٹھے گا اس کی کچھ چیزوں میں اضافہ ہوگا اور کچھ چیزوں میں کمی ہوگی ہدایت میں زیادتی ہوگی جہالت تو اندھے پن میں کمی ہوگی اس بات سے آگا ہو جاؤ کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کسی کو فقر حاصل نہیں ہوتا ہے یہ بابرکت ہے کتاب ہمارے یہ کہ جس کے ساتھ اگر انسان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو انسان کے زندگیاں جو ہے ہدایتوں سے بھڑ جاتی ہے جہالتیں اس کی زندگی سے کم ہوتی جاتی ہیں امام نے شاعت جو اس فیل میں داخل ہے اور جو شخص باطل کام میں شریک ہوتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے ایک تو خود عمل کا گناہ اور دوسرے اس فیل پر راضی ہونے کا گناہ اگر انسان کسی قوم کے اچھے کام ہونے میں ملوث ہے گویا اس نے بھی کیا ہے راضی رہے گا اچھے کاموں پر اچھے فیل پر تو گویا وہ بھی اس شخص کے مانین ہے کہ اس نے بہترین نیک عمل کو انجام دیا لیکن اگر باطل کام میں شریک ہو جائے گا تو دو گناہ کو انجام دیتا ہے ایک شرکت کرنے کا گناہ دوسرا اس گناہ پر راضی ہونے کا گناہ خوب امام نے کسی شخص کے سوال کے جواب میں کوئی ارشادات بہان کہیں کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے سبر یقین عدالت اور جہاد یعنی با ایمان شخص جو ہوتا ہے وہ چار چیزوں پر اس کا ایمان ایمان منحصر ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے جو سب سے پہلا صبر ہے یقین ہے عدالت اور جہاد ہے یہ چار چیزیں ہوتی خوب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خدا کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہئے بلکہ حق سے پہچاننا چاہئے اب ہمیں چاہئے کہ پہلے حق کو پہچانے پھر صاحب حق کو اپنے آپ انسان پہچان لے گا امام علیہ علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں بدکار اور نیک کو کار میں فرق ہونا چاہئے وہ دونوں برابر نہیں ہونے چاہئے ایسی صورت میں نیک لوگوں کے اگر انسان دونوں کو برابر دیکھنا چلے گا یعنی دیکھ دیکھنے لگے گا تو نیک کام کرنے والے بے رغبت ہو جائیں گے اور نیک کام چھوڑ دیں گے اور برے کام کرنے والے کیا تشویق ملے گی وہ اپریشیئٹ ہوتے ہیں اس چیز پر اور اپنے ان برے کام موقع پر زیادہ مزید کر دیں گے آج کے درس ہمارے تمام ہوا کرتے رہے کچھ سوالات امام کے زندگی سے جو ہے منصوب آپ کے خدمت میں کہ امام کی جو ولادت تھی جو تخلیق نوری ہوئی تھی وہ کب ہوئی ہے دوسرا سوال کہ رسول نے جب فرمایا کہ یہ جو ازدواج حضرت امام علی 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 رسول نے وہ کس کی صلب میں بتائی ہے تیسرا سوال آپ کے خدمت میں یہ کہ سات چیزوں کا جسے بہترین لذت دنیا امام نے کہا ہے وہ سات چیزیں کون کون سی ہیں اسے ان چیزوں کا نام بتانا ہے پر نہیں بیان کرنا ہے صرف نام بیان کرنا ہے چوتھا سوال کہ امام کی زندگی سے امام نے جو حلال روزی کے قصب میں حلال روزی کے قصب میں جو امام نے کام انجام دیئے تھے اور جو کوئے میں سے ڈول نکالا تھا پانی نکالنے کا کام کیا تھا تو وہ کتنے ڈول کھینچے تھے پانی کے اور ان کے عوض عجرت کیا قرار مانگی تھی امام نے کیا عجرت مانگی تھی اس کے بدلے پانچوہ سوال کہ امام کی حدیث میں امام کی حدیث کے مطابق امام نے جو ایمان کی چار ستونوں پر ایمان کو چار ستونوں پر جو قرار دیا ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں مسئل اللہ علی محمد وآل محمد وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی